ملکی سیاست میں آڈیو لیگ کی گونج امران خان کی ناکامی کا خمیازہ بھگت رہا ہے امران خان نے آئی ایم ایف کے کہنے پر وزیر خزانہ کو تائینات کیا سیالکورٹ میں تقریب سے خطاب میں خواجہ آصف کی بھی تنقید کہتے ہیں امران خان کا ایجنڈا انتشار اور نفرت پھیلانا ہے ساتھ نہ ملنے پر امران خان اداروں کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں اس نے تب تک یہ اسلام آباد نہیں آیا جب تک اس نے زمارت نہیں کروالی کے پی بیٹھا رہا یہ اتنا دلیر ہے اس سے بڑا بزدل شخص کوئی نہیں ہے جو بھی حکمران حکومتی اداروں کا استعمال کر کے اپنی مخالفت کو کچلے اس سے زیادہ بزدل انسان کوئی ہے فراغ ہوگی صاحبہ نے دس اکڑ کا انڈسٹریل پلوٹ جس کی قیمت مارکٹ میں ساٹھ کروڑ روپے ہے وہ آٹھ کروڑ تیس لاکھ میں الوٹ کروایا کہ یہ دو خواتین کے ساتھ مل کے اربوں روپے کا منی لانڈرنگ کا ڈائمنڈ کا جو ریکٹ چلایا ہے ابھی پنجاب کے اندر جو تھوک کے حساب سے ہاؤزنگ سوسائٹیز کو اپروول گئی ہے وہ انگوٹھی والی کہ مجھے تین کیارٹ نہیں اب آپ مسومانہ خواہش تو دیکھیں آپ اس کو سرائیں تو صحیح کہ کھلو کھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں تین کیارٹ نہیں تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہی جا ہے تو یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹو یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے ہم فراغ ہوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں عمران خان نے دو عورتوں کے ساتھ مل کر ڈائمنڈ کا ریٹ چلایا ساٹھ کروڑ کے پلوٹ کا ایک کیس پکڑا دیا ہے عمران خان کا کوئی ڈاکہ پچاس کروڑ سے کم کا نہیں غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹنے والی ماسٹر مائنڈ ہے بنی گالا کا کچن وزیراعظم ہاؤس سے چلتا تھا وزیر داخلہ پنجاب اطاولہ تارکہ نیوز کانفرنس میں فراغ گوگی کی واپسی کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا اعلان بولے ہاؤزنگ سوسائٹس کی اجازت کے بدلے دیرے لیے جاتے تھے پوٹلیاں بنا کر بلیک مارکٹ میں بیچے جاتے تین کے بجائے پانچ کرٹ مانگنے والوں کی ماسومانہ خواہش کو سرہنا چاہیے جب میری گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے تو مجھے کوئی ایک ایسا بیانیاں چاہیے جس کو لے کر میں باہر نکلوں اور میں پبلک کے پاس جاؤں اور اس میں جا کے میں یہ بات کہوں کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میرے خلاف ایک سازش کی گئی اور وہ بیرونی سازش تھی اب یہ جو ٹیپ کل سے وائرل ہے آپ نے سنی ہے سب نے وہ ٹیپ جس میں وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں ان کی بات نہ کی جائے وہ ایک گھریلو خاتون ہیں ابھی تو وہ گھریلو خاتون ہیں اگر وہ پولٹیکل ہوتی تو ابھی تو صرف سازش کا بیانیاں دا گیا ہے اگر وہ پولٹیکل ہوتی تو مجھے خدش ہے کوئی ایٹم بم چلاتی سبائی وزیر ملک احمد خان کہتے ہیں برشا بی بی کو غیر سیاسی اور گھریلو خاتون کہا جاتا تھا سیاسی ہوتی ہیں تو ڈر ہے ایٹم بم نہ چلا دیتی ملک احمد خان نے عمران خان کو توشا خان قرار دے دیا بولے حکومت گئی تو سازش کا ڈھنڈورہ پیٹتے رہے دنیا میں سفارتکار ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں آپ نے بیرونی سازش کا نام لے کر اندرونی سازش کی عوام خدمت کے نام پر عوام کو لپتے رہے جنہوں نے ساڑھے تین سالس ملک میں کوئی پولیسی نافذ نہیں کی جنہوں نے صرف انتقام لیا جنہوں نے صرف لوگوں کو گھلیاں دیں جنہوں نے صرف لوگوں پر جھوٹے مقت میں منائے اسیاں لگائی تھی وہاں پہ وہ بھی مشکل سے ہی وہ بھریوں اور وہ بھی سارے لوگ کے پی کے 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 پی کے سارے لوگ ہیں وہاں سے پوری گورنمنٹ پوری سرکار دو لوگ وہاں پہ اسلاح سبیت پکڑے گئے وہ دونوں جو ہے وہ محکمہ سید کے ملازم تھے انتخابات کی طرف جاتے تو ملک دیوالیاں ہونے کا خدشہ تھا ہم نے ملک دیوالیاں ہونے سے بچایا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں گورننس نہیں تھی صرف انتقام لیا گیا بیٹ گورننس کے ایشو کو اب ختم کیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے فیصلہ بات میں تقریب سے خطاب نے کہا کہ کل کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں آٹھ سے دس ہزار کرسیاں لگائی گئی تھی جلسے میں صرف ڈیٹھ سے دو ہزار لوگ نکلے زیادہ تر خیبر پختول خواہ سے لائے گئے وزیراعظم شہباز شریف کی مسلمی کاف کے صدر چوتری شجاعت حسین سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادے خیال وفاقی وزید چوتری سالک حسین ملک احمد خان اور چوتری شافع حسین بھی موجود تھے الزامات ثابت نہ ہوئے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی تحقیقات کے بعد ثابت کمیشنر کیپٹن ڈیٹائٹ محمد محمود کو کلین چٹ مل گئی تحقیقات کے بعد محمد محمود کو ملازمت پر بحال کر دیا گیا وفاقی حکومت کا عید العزہ پر پانچ چھٹیوں کا اعلان عید کی چھٹیاں آج سے بارہ جولائی تک ہوں گی وزیراعظم سیکریٹریٹ نے مراستہ جاری کر دیا سندھ کے کاروباری افراد کے لیے خوشخبری سندھ میں کاروباری اوقات اکار کا نوٹیفکیشن دس دن کے لیے موطل کاروبار 24 گھنٹے کھولا جا سکتا ہے مارکیٹوں اور بازاروں کو نو بجے رات بند کرنے کی پابندی چاند رات تک مون سون کا پہلا سپیل کراچی میں داخل محکمے موسمیات کی شہر قائف میں ہلکی بارش کی نئی پیش گئی کل تیز بارش کا امکار ہلکے بادل اور ہمائن چلنے سے موسم خوشگبار اربل فلڈنگ کا بھی خدشہ بادل منگل تک وقتے وقتے سے برستے رہیں گے سمندر میں تکیانی کی وارننگ ماہیگیروں کو احتیاط برتنے کی ہدایت بجلی کا شارٹ فال سات ہزار سات سو ستاسی میگا وارٹ تک پہنچ گیا مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے سے تجاوز زیادہ لاسس والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا ملک میں کرونا کا پھیلاؤ تیز سوابی میں سب سے زیادہ کرونا مصبت کیسز کی شرعہ بیالیس فیصد سے بھی تجاوز کراچے میں شرعہ اکیس آشاریہ تین نو فیصد مزفر آباد میں چھ آشاریہ نو آٹھ فیصد ریکارڈ ملک میں کرونا سے مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے چھ سو پچاس نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاریہ آٹھ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی سن میں گیس بہران پر قابو نہ پایا جا سکا جنرل انڈسٹری کو گیس سپلائے چوبیس گھنٹے کے لیے بن کیفٹیف پاور کو بھی گیس کی سپلائے معتل گیس کی ترسیل کل صبح آٹھ بردے تک بند رہے گی کراچی میں سینجی سیکٹر کو جمعے سے گیس کی بندش کا سامنا ہے اسلامباد ایڈپورٹ پر روڈ ٹو مکہ فلائٹ آپریشن قبل از وقت مکمل منصوبے کے تحت اسلامباد انٹرنیشنل ایڈپورٹ سے بابن حج فلائٹ آپریٹ کی گئیں کامیابی پر آخری فلائٹ کے جانے کے بعد کیک کاتا گیا چٹرال کے خوبصورت سیاحت مقام شندور میں رنگہ رنگ فسٹیول آخری روز پولو کا فائنل چٹرال اے ٹیم نے جیت لیا بلند ترین سیاحت مقام پر موسیقی علاقہ رکس اور پیرہ گلائڈنگ سے سیاحت خوب محسوس ہوئے موسیقی علاقہ